اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو نماز پڑھا کر رہے ہیں دوسروں بچ پڑھنے دا مجھے دوستو یہ ہے بارہ سنگا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے تھوڑا سا پہلے بنایا تھا تو ایک دوست کا پونہ ہے تو اسے بھی چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی بھی میں یہ زیادہ لے کے ہیں تو یہ پہلے میں میں نے ایک آگ دیئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفید ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ابھی بیچ میں ہے تھوڑا سا سا سو میں ٹھیک ہے اب اس کو ایک آگ دیئے میں نے ابھی اس کے ساتھ اس کو بھی دیں گا تو یہ بھی کٹھا میں بنا رہا ہوں تقریبا دو دیسو گرام ہے یہ ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ نے بہترین سے بارہ سنگا لینے ہیں ٹھیک ہے وہ پھوکے نہیں لینے موٹے موٹے اس کے بیچ میں وہ جالا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے پیڈے لینے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کے آپ نے سنگھ لینے ہیں اچھی ٹوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بارہ سنگا لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ کوئلوں پہ بھی راک کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اتنا مشکل کام نہیں اس کو دو کلو کولے اگر آپ کوئلوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو دو کلو کولے اس کو جلا لیں جب وہ اس کے انگارے ہو جائیں پورے تو اس طرح آپ اس کو ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بٹی میں اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے تو جب بٹی تھنڈی ہو جائے تو یہ نکال لیں تو جتنا بھی اس کو سیکھ لگ جائے گا تو یہ اس طرح کے آپ کو برامر ہوگا یہ میں نے کولوں پہ کی ہیں سارے ٹھیک ہے کنیوں کو زیادہ آگ ہوئی ہے تو وہ زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سفید زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کجی میں ڈال کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کجی میں بھی ڈال کر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے سفید ہے اوپر سے یہ دیکھیں اندر سے ہے ابھی کھول لیکن بار سے وائٹ ہو گیا تو اس کو کجی میں ڈال کر آپ اس کو پانچ کلوں کی آگ دیں تو یہ پیسنے کے قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دس گرام کے حساب سے آپ نے ایک گرام سنکھیہ ڈالنا ریجنل کانی ٹھیک ہے اس کو فوٹک کرنے جیسے تامبہ فوٹک کہنے بیسے اس کو فوٹک کہہ لیں ٹھیک ہے نا ہم تو اس کو بیسے کہہ لیتے ہیں تو برحال آپ اس کو پانچ کلوں کی آگ دیں گے نا تو یہ پیسنے کے قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے بعد میں تو پھر اس کا آپ نے وزن کر لینا تو اس کے حساب سے اگر آپ نے دو تولے بنانا ہے تین تولے بنانا ہے تو اس کے حساب سے آپ نے دس گرام میں ایک گرام آپ نے سنکھیہ ملانا ٹھیک ہے تو سنکھیہ ملانا کے آگ کا دودھ آپ نے کم از کم کم از کم جو ہے نا وہ سو گرام زیادہ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور کم سے کم آپ نے چاس گرام لازمی جو ہے نا وہ آپ چار پانچ تولے میں آپ ڈالیں ٹھیک ہے تو اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ محنت بہت کم کرتے ہیں اس لیے لوگ کو دو تولے تین تولے چار پانچ تولوں میں آگ کے دودھ میں اس کو جو ایک دفعہ کر کے آگ دے دیتے ہیں تو فائدہ اس سے بھی ہوتا لیکن وہ زیادہ زلٹ نہیں دیتا ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں اس کو کم از کم جو ہے نا وہ سو گرام جو ہے نا وہ آگ کا دودھ میں جذب کر کے سنکھیہ ڈال کر تو آپ اس کو دس کلوں کی جب آگ دے دیں گے تو یہ نہایت ملائم اور سفید کلر کا براک آپ کو گستہ بارہ سنگا آپ کو پاسر ہوگا تو یہ دماغ نمونیاں آج کل یہ نمونیاں کا بہت چڑ رہا ہے دماغ بھی بہت ہے خانسی نظل کام بچوں کو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے بخار میں بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک تو یہ ایک کی چیز سے آپ اس سے پان ساتھ بماریوں کو آپ دودھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی نظلہ زکان بی خانسی ریشا جو بلگم ہسی ہوئی ہے اس کو بھی یہ نکالتا ہے ٹھیک ہے اور خاص کر کے جو سب سے زیادہ جس پر اس کا آپ کہنے کے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ نمونیاں دیا ٹھیک ہے تو نمونیاں کی یہ دو تین خراکوں میں یہ اس کا زور جو نا وہ سوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اور بھی زیادہ بہت فائد ہے اس کے کہنے آپ گتروں کے دردوں کے لیے بھی یہ آپ دے سکتے ہیں جن کو جوڑوں میں دردیں وہ بھی یہ استعمال کرا اس کو بھی آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بے شمار اس کے فائد نقصان اس کا کوئی نہیں ہے زیادہ بھی دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کو آپ ایک رتی یعنی کہ 500 میلی تک بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑوں کے لیے آپ دائی سو تین سو ساڑھے تین سو میلی گرام کا جو کیپسل ہے وہ بھر کر آپ اس کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں آپ اس کو چائے لازمی پلائیں ٹھیک ہے تو دور نہ دیں چائے پلائیں تو ابھی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سنکھ لیں یہ بارہ سنگھ لیں جیتنا بھی لینا ہے اور آپ کے پتے توڑ لیں اور جبین خورا سانی ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ اس کا پیسٹ ملانے کے بعد ان کو ان چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں آپ نے کٹنا ہے یہ میری شروع رکھی ہوئی ابھی کٹوں گا میں اتنے اتنے آپ نے یہ ٹکڑے کر لیں اور کجی میں باندھکار کا آدھا نکتہ اوپر اور آدھا نیچے ڈال کر تو آپ اس کو پانچ کے لوگ آگ دے دیں یہ پیسنے کے قابل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک گرام سنکھیا دس گرام بارہ سنگھ کے حساب سے ڈال کر اور آگ کے دون گرام بارہ سنگھ کے حساب سے ڈال کریں ٹھیک ہے تو اس کو آپ مبارہ میں دس کے لوگ یہ آگ دے دیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہترین یہ کشتہ جو ہے نا کشتہ بارہ سنگھا آپ کا تیار ہے شکریہ دوستو اللہ پس دعا مجال رکھیے گا